خوش رہنے کا فن کون خوش نہیں رہنا چاہتا لیکن خوش رہنے کے فن سے ناشنا ہونے کی وجہ سے لوگ خوشیاں نہیں سمیٹ پاتے خریل جبران کہتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہا جا سکتا ہے اور اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کر لو کہ تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا خوش رہنا پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے لیکن اس کو سیکھنے سے پہلے آپ ان وجوہات کا علم ہونا چاہیے جن کی وجہ سے لوگ عمومہ نا خوش رہتے ہیں انسان خوش نہیں رہ سکتا جب اسے وہ کچھ مل رہا ہو جو وہ چاہتا نہیں اور وہ کچھ نہ مل رہا ہو جو وہ چاہتا ہے دوسروں میں دلچسپی لینے والا خوش نہیں رہ سکتا خوشی تمنا سے نہیں ملتی بلکہ یہ بانڈنے سے ملتی ہے دوسروں سے زیادہ تعلقات واپسہ کرنے والا خوش نہیں رہ سکتا وہ خوش نہیں رہ سکتا جس کو شرد کنڈیشن کی بنیاد پر خوش ہے مثال اگر مجھے فلان چیز ملے تو میں خوش ہوں گا وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ چھوٹی باتیں چھوٹے دماغوں کو پریشان کرتی ہیں ہر چیز اور ہر کام میں غلطیاں چلاش کرنے والا بھی مطمئن نہیں ہو سکتا وہ شخص کبھی خوش نہیں ہو سکتا جس کے رویے میں لچک نہ ہو فارق رہنے والا اور بے مقصد زندگی گزارنے والا اتمنان اور سکون نہیں پاسکتا ان وجوات پر غور کریں کہ آپ کس وجہ سے ناکوش ہیں یہ یاد رکھیں کہ آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو خوش رہتا ہے جب آپ خوش ہوں گے تو آپ دوسروں کے ساتھ مہربان اور حمدرد ہوں گے آپ کا رویہ مصبت ہوگا آپ دوسروں میں خوشی تب ہی پلا سکتے ہیں جب آپ خود خوش ہوں گے دل کا مضبوط کلہ بھی تلویار کی طاقت سے فتح نہیں ہو سکتا اس کے لیے بھی مسکرات چاہیے آپ کے خوش رہنے سے آپ کا دوسروں پر امپیریشن تاثر اچھا پڑے گا اور آپ کے رابطے وسیع ہوں گے آپ کی مسکرات آپ کی صحت کو بہتر بنانے کا موجب بنتی ہے خوش باش انسان پریشان انسان سے لمبی عمر پاتا ہے خوش لوگ دل کے مریض نہیں بندے کیونکہ خوش لوگ دوسروں کے دل جیتنے کے فن کو پا چکے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرات کو صدقہ قرار دیا ہے خوش رہنے سے آپ کے دل کی قدرت و نفرت ختم ہو جاتی ہے اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنستی ہے لیکن اگر تم روتے ہو تو یہ کام تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑے گا دنیا کے عظیم ترین لوگ برے سے برے حالات میں بھی چہرے پر مسکرات رکھتے ہیں خوش رہنے والا اگر دکان کھول لے تو وہ دکان اس دکان سے زیادہ چلتی ہے جس کا دکاندار ہر وقت پریشانی چہرے پہ سجائے بیٹھا رہتا ہے آج کسی کو سب سے سستہ اور نایب توفہ دینا ہے تو ایک پرخلوس مسکرات دیجئے مسکرانے کے لیے کوئی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ خوش نہیں ہیں تو یہ سوچئے کہ آج کا دن کسی انجان کے لیے شاید کتنی خوشیاں لے کر آیا ہوگا اس نامعلوم کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے مسکرائے جا سکتا ہے آپ کی مسکراہت محبت اور امید بانٹی ہے خوش رہنے کے آسان اس کے پیش خدمت ہیں اپنی پسندیدہ کاموں فیورائٹ ایکٹیوٹیز کی لسٹ بنائیے اور ان کاموں میں خود کو مسروف رکھیں مسروفیت پریشانی کو ختم کر دیتی ہے دوسروں کی گلتیوں کو نظر انداز کرنے کی عادت اپنا یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ اس کو معاف کرے گا جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے دوسروں کا شکر ادا کریں اور ان کے حسان مند رہیں لیکن ان سے شکریہ اور احسان مند کی توقع لگانے چھوڑ دیں ہمیں ہر چیز نہیں مل سکتی اور ہمارے ہر خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دنیا کسی ایک کی ملکت نہیں ہے اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے وہ رحمتوں کو شمار کرنے کے بجائے رحمتوں کو شمار کرتے ہیں آپ خدا تعالیٰ کی مہربانیوں کو شمار کریں زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ نظروں کے سامنے رکھیں اور مہریوں میں کو بھول جائیں اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کریں اس کا شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن صفات اور خوبیوں سے آپ نے اس نے آپ کو نوازہ ہے وہ اس مالک کے راستے میں لگانے کے مطالق سوچئے یاد رکھیں چیزیں اتنی بری بھی نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں کارٹنٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں دوسروں میں دلچسپی لیں ان کے مشاگل کی تعریف کریں دوسروں میں خوشیاں بانٹیں اس طرح دوسرے آپ کی خوشیاں کا سبب بننے لگیں گے زندگی کا مقصد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں یاد رکھیں کہ آپ کی پریشانی آپ کے مقصد حیات میں رکاوٹ بن رہی ہے اس لیے خوش رہنا شروع کر دیں ماضی کے گم اور پریشانی آپ کی یادائش میں محفوظ ہیں ان کو بھلا دیں یا ناکوشی کا سبب بنتی ہیں ان کی جگہ خوشگوار یادوں کو ذہن میں جگہ دیں جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کی زندگی میں کوئی خوشی دی جائے حضرت واصف علی واصف کوئی ایسا دوست جس کو آپ مسکراتا ہوا دیکھیں تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اپنے تصور میں مسکراتا ہوا ہی دیکھیں اس طرح آپ کا چہرہ بھی کھل اٹھے گا قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا پر امید لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں آپ بھی اللہ کی رحمت اور فضل کی امید واپستہ کریں وہ آپ کو سکون و اتمنان سے مالا مال کرے گا آخری بات یہ کہ یاد رکھیں ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے ہم انہیں مال و دولت بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم بیماروں کو صحت دے سکتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے ماروں بیچاروں کو مسکرا کر مسکراہت ضرور دے سکتے ہیں چلیں سارے کام چھوڑ کر تھوڑا مسکرا دیں شکریہ کتاب بہترین دوست اس دنیا پہ حکمرانوں سے زیادہ کتاب نے حکومت کی ہے انسان کی شخصیت کی صورت کیری کرنے والے جہاں بے شمار اموال ہیں وہیں ایک اہم ترین مطالعہ قدب کی عادت ہے مطالعہ خانے سے بھی زیادہ اہم ہے اس لیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتابوں کے مطالعہ نے انسان کے مستقبل کو بنا دیا ہے جو شخص اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ مزاج انسان سے گرا ہوا ہے کئی دانشور اور صاحب علم تو یہ کہتے ہیں کہ کپڑے چاہے پرانے پہنو لیکن کتاب ضرور خریدو اور اسے پڑھو ہمیں عمل پر اکسانے والے کمانڈر ہمارے خیالات ہوتے ہیں جتے اچھے اور قوت کے حامل خیالات ہوں گے اتنا ہی ہمارا عمل جاندار ہوگا اور ہمیں بہترین نتیجہ دے گا قوت کے حامل اور طاقتور خیالات کا اصول بھی کتب بنی سے ہی ممکن ہے مصنف کے وہ خیالات جو اسے زندہ جاوید بنا دیں اس کی تمام تصانف پر بھری ہوتی ہیں اس لیے کسی عظیم شخص کی تحریر کو پڑھ کر آپ بھی کسی حد تک اس عظمت والی شخصیت کی طرح سوچنے لگتے ہیں اقبال کی شاعری کو پڑھنے والا اقبال کی طرح نظریہ خودی پر ستار ہو جاتا ہے یہ فطرتی بات ہے کتاب کے مطالعے کے بعد آپ کی شخصیت میں مصنف اپنا حصہ ڈال چکا ہوتا ہے اس لیے لوگ جن مصنفوں کی تحریروں کو متاثر ہو کر پڑھتے ہیں انہیں کی طرح سوچنے لگتے ہیں محسوس کرنے لگتے ہیں انہیں کی طرح تقلیل کو استعمال کرنے لگتے ہیں ایک دنہ کی دنائی بھری بات آپ کے لیے مشر راہ ہو سکتی ہے ایک اچھا مصنف بھی تحریر کو صفحات پر نہیں بلکہ اپنے پڑھنے والوں کے دنوں پر لکھ رہا ہوتا ہے اس لیے اچھی کتاب کا مطالعہ بہت عرصے بعد تک آپ کی شخصیت کو چاند لگانتا رہتا ہے اور آپ کو کامیابی کی راہ پر ماغزن رکھتا ہے جس طرح اچھی کتاب اچھے نتائج فرام کرتی ہے اسی طرح بری کتاب روح کو مار ڈالتی ہے دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری اتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ اچھی کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے چند شخصیت ساز کتب قرآن پاک حدیث کی کتابیں سیرت رسول صحابہ کرام کی حیات تعلیمات اولیاء کرام کی حیات و تعلیمات واصف علی واصف کی کتابیں سیلف ہیلپ کی بکس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے طریقے پیش خدمت ہیں کتاب متخب کرنا بھی ایک فن ہے یہ تجربے سے آتا ہے لیکن ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کتاب کے ابواب کی فرصت دیکھ لی جائے اور دوسرا جو پہلے ہی کتابوں کے متعلقہ شوق رکھتا ہے اس سے انتخاب کے لیے مدد لی جائے بعض کتابیں ساری کی ساری کام کی نہیں ہوتی اس لیے مقصد مطالعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہم باتوں اہم نکات اور ضروری سطور کو کسی کلرڈ مارک سے انڈرلائن کریں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کتاب پڑھتے جائیں اور اس کے نوٹس بناتے جائیں کتاب جتنی بھی پڑھیں اسے عملی زندگی میں استعمال بھی ضرور کریں کسی بھی خیال کو یا بات کو ذہن نشی کرنا تب آسان ہوتا ہے جب کسی سے ایک ڈیسیشن کرنا ہو اس لیے کتاب کے خیالات کو دوسروں سے شیئر کریں آسان اور مشکل کا تصور ایک شخص کے لیے ایک کام بہت آسان ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے وہی کام بہت مشکل ہے ماہرین نفسیات کے مطابق جو انسان جس کام کو آسان سمجھتا ہے وہی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آسان اور مشکل صرف آپ کی اپنی سوچ کا نام ہے آسان وہ ہے جس کو آپ آسان سمجھو حدیث شریف طالب علموں کو علم کا طالب ہی ہونا چاہیے لیکن بے شمار طالب علم یہ شکایت کرتے ہیں کہ پڑھائی بہت مشکل لگتی ہے اس بیماری کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچوں نے اپنے ذہن میں پڑھائی کو مشکل تصور کیا ہوتا ہے لوگ آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں کہیں ناکام نہ ہو جائیں حالانکہ ناکامی آپ کو تجربہ دے جاتی ہے اور اس سے آپ خود اطمادی حاصل کرتے ہیں انسانی ذہن بہت طاقتور ہے آپ کسی بھی کام کو صرف ایک بار شعوری طور پر مشکل قرار دے دیں آپ کا لا شعور اس کو مشکل سے مشکل تر بنا دے گا یہ آپ کو افرار کے سو راستے بتائے گا آپ اس کام کو سوچتے ہی نروس ہو جائیں گے اس کام کو کرنا تو دور کی بات تصور کرنا آپ کے لئے محال ہو جائے گا اس کی بہترین مثالیں پڑھائی، نماز، ورزی، صبح اٹھنا اور دوسروں سے اچھے تعلقات بنانا کے حوالے سے ذہن میں موجود تصورات ہیں یہ سب کام ہمیں اس لئے مشکل لگتے ہیں کیونکہ ہمیں انہیں مشکل سمجھتے ہیں اگر ہم ان کو آسان تصور کرنا شروع کر دیں تو یہ کام چند دنوں میں ہی آسان ہو جائیں گے بے شمار دفعہ ایک ادنی سی بات انسان کے لئے بڑا مسئلہ بنی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اسے مشکل تصور کیا ہوتا ہے کیمبریج یونیورسٹی میں ایک تجربہ کیا گیا گیا جس میں برابر ذہانت والے طالبوں علموں کے دو گروہ بنائے گئے ان کو ایک جیسے سوال کرنے کے لئے دیئے گئے لیکن ایک گروہ کو ٹیسٹ سے پہلے بتایا گیا کہ یہ تمام سوال بہت مشکل ہیں اور آج تک ان کو کوئی حل نہیں کر سکا دوسرے گروہ کو کہا گیا کہ یہ انتہائی آسان سوال ہیں اور ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں حل کر سکتا ہے جب ریزلٹ سامنے آیا تو حیرانکن بات یہ تھی کہ جن طالبوں علم کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت مشکل ہیں ان میں سے اکثر انہیں حل نہیں کر سکے جبکہ دوسرے گروہ کے طالبوں علموں سے اکثریت نے ان کو حل کر لیا کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ بہت آسان ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ کوئی کام آسان یا مشکل آپ کے اپنے تصور کی وجہ سے ہے جب ہم کسی کام کو مشکل کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کام کے حوالے سے ہمارے ذہن کے حدود مقتصر ہو جاتے ہیں ورنہ اس دنیا پر تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا دیا گیا ہے کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم ہوا میں اڑیں گے تو ساری دنیا نے یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے اس شخص نے اس ناممکن کو آسان بنا دیا اور ہوا میں اڑانے کے لئے ہوائی جہاز بنا دیا آج تک کی ساری ترقی انسان کی تدرسس اور زندگی کو آسان بنانے کے تصور کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے کامیابی کی اصول کے مطابق آسان کام کرنے سے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اس لئے مشکل کو بدل دیں یا خود کو بدلیں کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے لیکن بلندی پانے کے لئے چڑھائی کو تیہ کرنا پڑتا ہے منزل پر پہنچنے منزل پر پہنچ کر راستے کی ساری مشکلات ویسے ہی بھول جاتی ہے عمومہ مشکل یہ بتاتی ہے کہ آپ یا تو راستہ بدل لیں یا طریقے کا میں تبدیلی کریں اس لئے یاد رکھیں اگر آپ مشکلات سے بچنے گئے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے جنت میں جانے کے لئے بڑنا تو پڑتا ہے اگر آپ کے پاس سامنے منزل تک پہنچنے کے دو راستے موجود ہو جن میں سے ایک آسان ہے اور دوسرا مشکل تو یقین آپ آسان راستہ منتخب کریں گے زبردستی خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں لیکن اگر سب راستے ہی مشکل ہیں تو جس بھی راستے کا انتخاب کریں اس کو تے کرنے کا پکہ فیصلہ کریں جس قدر ممکن ہو اس کی صحبتوں اور پریشانیوں کو گلے لگائیں واپس نہ مڑیں کیونکہ بڑی خوابوں کو پورا کرنے کے لئے بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے راستے کی رکاوٹوں اور مشکلات کو آسان کرنے کے قابل عمل حل بھی پیش خدمت ہیں کوئی بھی کام پڑھائی وغیرہ مشکل محسوس ہو تو وجہ جانیے کہ کیوں یہ کام آپ کے لئے مشکل ہے وہ کون سے محرقات ہیں جو اس کام کو مشکل بنا رہے ہیں ان کو لکھ لیں اور پھر صرف ان کے حل پر توجہ مرکوز کر دیں کوئی مضمون مشکل لگتا ہے تو عمومہ یہ دیکھیں نے میں آیا ہے کہ اس مضمون کا کوئی حصہ یا باب مشکل ہوتا ہے باقی سب آسان ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس پورے مضمون کو مشکل سمجھ لیتے ہیں مشکل کام کو کرنے کا طریقہ بدل دیں سبق بول کر یاد نہیں ہوتا تو لکھ کر یاد کریں کسی مخلص دوست یا مسئلے کے حوالے سے جانکاری رکھنے والے کسی ماہر سے اپنے مسائل اور مشکلات کا تذکرہ کریں وہ آپ کو حل بتائے گا کسی پرسکون جکہ پر بیٹھ جائیں اور کاغذ پر اپنے مسائل کے حل لکھنے شروع کر دیں پہلے یہ نہ سوچیں کہ کون سا حل موثر ہے اور کون سا نہیں صرف لکھ دیں پھر کچھ دیر کے بعد بہتر مشورے کو استعمال میں لائیں یہ کام آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب وقت کو منظم نہ کر سکیں کاغذ پر اپنے وقت کے بہتر استعمال کے حل لکھ کر فائدہ اٹھائیں دس گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کریں اور تصور میں سوچئے کہ آپ کی مشکلات کا حل آپ کا رول مارڈل بتا رہا ہے ان کو بعد میں نوٹ کر لیں اور استعمال کریں وہ کام جو مشکل محسوس ہو اسے بار بار دھو رہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دھو رہی مہارت کی ماں ہے جو کام مشکل ہونے کے باوجود کرنا پڑے اس کے کرنے سے کون کون سے فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں انٹو کازکرز پر لکھ لیں اور دن رات دھو رہیں آپ ان کو اپنی آواز میں ٹیپ پر ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ریکارڈنگ کے دوران اپنی آواز تھوڑی سی خوبصورت اور منفض رکھیں پھر اسے بار بار سنیں مشکل کام آسان ہونے لگیں کسی بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ترتیب دیں پھر سرانجام دیں کام بہت آسان معلوم ہوگا مشکل کام کر کے خود کو انعام دیا کریں مثال آپ کوئی کام مکمل ہونے پر اچھے ریسٹورنٹ پر کھانا کھا سکتے ہیں اس طرح آپ کا مشکل کام کرنے کو دل چانے لگتا ہے مشکل کام کو کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے دو یا تین بار تصور میں خود کو یہی کام کرتے ہوا دیکھیں اس طرح آپ کا کام آسان ہو جائے گا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں بسم اللہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی کامیابی کے لیے ضرور مدد کرے گا کامیابی اتا کرنے والے الفاظ برسکیر کی تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ تحریک تحریک پاکستان ایک جذبہ اور جنون کی داستان ہے اس جذبے کو پیدا کرنے میں ہماری قومی ہیروز اور لیڈرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کہ وہ فکرے اور نعرے جو ہمارے لیڈرز بولتے رہے انہوں نے سونے پر سہاگے کا کام کیا لے کر رہیں کہ پاکستان بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے برسکیر کے مسلمانوں کے خون میں حدد پیدا کر دیتا تھا جب چہدی رحمت اللہ نے ناو آر نیور کا تصور دیا تو ہر مسلمان یہ تضاد کرنے لگا کہ پاکستان یہاں تو اب چاہیے یہاں کبھی نہیں انہی الفاظوں نے نہ صرف مسلمانوں کے خون میں حرکت پیدا کی بلکہ انہیں عظیم قربانیاں دینے پر بھی اکسایا وہ لوگ انہیں نعرے اور جذبوں کے سر زہر اثر اپنا گھر بار اور سب کچھ لڑا کر پاکستان چلے آئے بولے جانے اور سننے جانے والے الفاظ انسان کی زندگی کو بہت متاثر کرتے ہیں الفاظ احساسات جذبات جسم دل دماغ عمل حتی حتی کے روح کو بھی متاثر کرتے ہیں الفاظ اتنی طاقت کے حامل ہوتے ہیں کہ مقرر رین اور لیڈرز الفاظ کے استعمال سے لوگوں کو تحریک دیتے ہیں لوگ اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں منفی عظائم والے مقرر لفظوں کو قتل اور غارت اور تہذیب کاری کے عمل لیے استعمال کرتے ہیں بدقسمتی سے ہم اپنی زبان سے بولے جانے والے الفاظ کو لا شعوری طور پر منتخب کرتے ہیں اس لیے زندگی میں نتائج ہمارے مرضی کے نہیں ہوتے ہم زیادہ تر وہی الفاظ بولتے ہیں جو ہم اپنے اردگرد کے ماحول سے سنتے ہیں اس لیے ہمارے جذبات اور احساسات بھی وہی ہوتے ہیں جو ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کے ہوتے ہیں غیر معمولی کامیابی کے لیے غیر معمولی جذبہ اور احساس کے لیے زبردست اور تحریک آفرین الفاظ کے استعمال کی ضرورت ہے میدان جگ میں کوئی مجاہد بغیر ہتھیار کے نظر نہیں آتا کیونکہ ہتھیاروں کی مدد سے وہ دشمن کو پسپا کرتا ہے اور خود کو بھی بچاتا ہے زندگی کی جنگ میں الفاظ ہتھیار سے کم نہیں اور ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے فقط بہت جانے والے الفاظ کی تبدیلی سے ہم احساس کو بدل سکتے ہیں احساس کو بدل کر کا ذریعہ الفاظ میں ہے آپ ذریع الفاظ کے شوری طور پر بدلیں آپ حیران نتائج کو حاصل کریں گے مثال آپ کو کسی نے بہت برا بھلا کہا ہے تو یہ کہیں کہیں کہ بجائے کہ مجھے گصہ آ رہا ہے یہ کہیں کہ مجھے بہت محسوس نہیں ہو رہا مجھے بہتر محسوس نہیں ہو رہا یا مجھے تھوڑا سا گصہ آ رہا ہے تو یہ آپ کے جذبات بدل جائیں گے اور آپ شدید آزیت کا شکار نہیں ہوں گے کامیاب لوگ الفاظ کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ متخب الفاظ کا استعمال ہی بامقصر نتائج کو جنب دے سکتا ہے یہ ضروری احساسات آپ کے سفر میں رکافتیں پیدا کر سکتے ہیں اس لئے ان کے متعلق الفاظ کو استعمال کرنے سے گزیر کیا جائیں نفرت اور مایوسی کے اظہار کے لئے لوگ بہت خطرناک الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ان کی زندہی کو کو پیدا کرتے ہیں اس لئے منفی کیفیت کے وقت زبان سے بولے جانے والے الفاظ کو شعوری طور پر منتخب کریں جو اپنی مسیبت کو بڑا چکر آ کر بیان کرتا ہے خدا اس کی مشکل کو دور نہیں کرتا حدیث شریف ہمارے ملک کے لوگ بہت جذباتی ہیں چھوٹی سی اس واقعے کو اگر حقیقت کی بنات پر رکھیں تو آپ تو انسان کے بچے ہی ہیں جانور کے بچے نہیں آپ کو تو اس شخص کی اکل پر شک کرنا چاہئے لیکن گالی سنتے ہی لوگ الفاظ کو برے احساس میں بدلتے ہیں اور برا احساس ہمیں ایک برے رویہ تک لے جاتا ہے جو شدید کسی جانور کی بچے کے پاس بھی نہیں ہوتا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں تو نفسیاتی طور پر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پریشانی حل کرنے کی طاقت آپ میں ختم ہو جاتی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا دنیا کے زیادہ تر لوگ پریشانی پر توجہ کرتے ہیں بہت کم لوگ پریشانی ہونے کے بغیر حل پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتے ہیں اور آخر کار حل پا لیتے ہیں کیونکہ جو نہیں بدل سکتا اس کے متعلق کیا سوچنا جو کیوں نہ اس کو سوچیں جو بدل سکتا ہے اس لیے پریشانی کے الفاظ کو بدل دیں یہ کنٹرول کھو دینے کے متراد آفے پریشانی میں جذبات کو بیان کرنے کے لیے کہیں کہ یہ چین لینج یا آزمائس مجھے قبول کرنا ہے یا یہ کہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا مجھے لازمی چاہیے اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں زندگی میں منفی جذبات کے حوالے سے بولے جانے والے الفاظ اپنے ذہن کی ڈکشنری سے نکال دیں عمل پر راغب کرنے والے اور حمد بڑھانے والے الفاظ استعمال کریں یہ بتانے کے بجائے کہ مجھے کیا اچھا نہیں لگتا لفظوں کی قوت سے آگا ہوئے بغیر انسانوں کے جذبات کو بہت 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 ہوں یا میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں انگریزی میں گریٹ یا فنٹیسٹک بھی کہا جا سکتا ہے کوئی کسی بہت تجربے کے مطالق پوچھے تو صرف بہتر نہ کہیں بلکہ کہیں کہ یہ بہت خوب تھا یہ بہت عالی تھا حمد کو کم کرنے اس سے آپ کی خود اعتمادی میں پیدا ہوگی دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں خوبصورت الفاظ کا اساس کم ہوتا ہے وہ گفتگو سے پہلے ہی اپنے جذبات کو عمل میں بدلنے کے عادی ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو نقصان اور عزائد پہچاتے ہیں نمہ دیر نہیں لگاتے انہیں مجرم میں کہا جا سکتا ہے اس لئے اپنے یاداش میں خوبصورتی بہادری اور حمد پیدا کرنے والے الفاظ کا ذکیرہ کریں کیونکہ ان الفاظ کی اقاعدائی آپ کو زبردست جذبات سے عاشنا کروا کر آپ کی تقدیر بدل دے گی دوسروں کو اچھے الفاظ سپکارے میں اپنے ادارے میں کام کرنے والے تمام افراد کو زیلت سے اپنے پوائن کو بھی صاحب کی الفاظ سے بلائیں وہ بھی آپ کو صاحب کے درجے پر دل و جان سے فائد سمجھے گا ہمارے ذہن ہر اس شعبے سے محبت کرتا ہے جو ہمیں عزائد سے نکالتے ہیں اور مسلط عطا کرتے ہیں آپ ان الفاظ سے محبت کریں مصبت اور جوش دلانے والے الفاظ رکھ دیں اسے آپ اپنی زندگی کو کامیاب ترین بنانے کے راستے پر غامزن ہو جائیں گے صلاحیت خدا کا بہترین توفہ اس کا چہرہ پریشان اور آنکھیں نم تھی جذبات کے اظہار میں زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی بے چینی بڑھتی تو وہ اپنی اگلیاں کے ناکھون چبانے لگتا مجھے بار بار یہ سوال کرنا پڑ رہا تھا کہ بیٹا کیا بات ہے مجھے کچھ بتاؤ ہوگے کہ نہیں آخر میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس جا بیٹا اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بہت بیار سے اس کے کان میں کہا کہ بیٹا میں آپ کا استاد بھی ہوں اور بڑا بھائی بھی آپ کھل کر مجھ سے بات کرو تاکہ آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم ہو سکے وہ بولنے لگا سر مجھے سب نالائق سمجھتے ہیں امی ابو اور تمام ٹیچرز مجھے ناہل اور کام چور کو آنسو صاف کرنے کو کہا اور بولا بیٹا ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ بن سکتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ضروری کچھ ایسی صلائطوں سے نوازہ ہوتا ہے جو ہماری کامیابی اور کامرانی میں معامل ثابت ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا کوئی بولے تو دلوں کے واقع کلف کھل جاتے ہیں کسی کی آواز کانوں میں رکس گول دیتی ہے کسی کے تحریر زندگی بدل سکتی ہے کوئی گزل کہتا ہے کوئی اس گزل کو پڑھ کر قرار پاتا ہے کسی کے جذبے نے اس کو بلند ترین چوٹی سے ماؤنٹ ایوریس تک پہنچا دیا کوئی لیڈر بن کر پوری قوم کو لیڈ کرنے لگتا ہے کوئی اپنے ہاتھ میں پکڑے پرش کو رنگوں میں ڈبو کر شاکار بنا دیتا ہے کوئی مٹی کو سونے میں بدل جاتا ہے اور کوئی گور ہم کیا کریں میں نے تعریف والے انداز میں اس کا کندہ تپایا اور کہا شاباس بیٹا آپ کا سوال بہت شاندار ہے اس دنیا میں عام انسان ہیں ایک وہ جو اپنی قابلیت اور صلاحیت کو جان جاتے ہیں اور دوسرے وہ اپنی حقیقی صلاحیت کا کم اندازہ لگاتا ہے پہلے قسم کے لوگ ناکامیوں پر مایوس ہو جاتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ اول تو کامیاب نہیں ہوتے اور اگر ہو جائیں تو اپنی کامیابی پر بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور کامیابی کو سنبھال نہیں پاتے اپنی صلاحیت کا علم نہ ہونا کوئی جرم نہیں کیونکہ صلاحیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے صلاحیت کی شخص ناک سے ممکن ہے اور صلاحیت عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اپنی حدود کو جانے لگتی ہیں لیکن صلاحیت کا علم ہونے کے باوجود اس کو استعمال میں نہ لانا بہت بڑا جرم ہے اس کی آنکھیں کی سوال میں موجود طلب میں مزید شدت آ جائے اور بولا ہر شخص کو اپنے حصے کی صلاحیتیں ماں کے پیر سے لانا پڑتی ہیں یہ ورسے میں نہیں ملتی یہ حسب نصب اور علاقے پر بھی انصار نہیں کرتی اس لئے کوئی غروہ استاد مرشد اور رہبر آپ میں کوئی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو ابھار اور نکھار سکتا ہے بعض اوقات سخت محنت کے بعد آپ کی صلاحیت منظر عام پر آتی ہیں پوشیدہ صلاحیتیں کسی کام کی نہیں کوئی صلاحیت آپ کو اور دوسروں کو فائدہ دینے لگتی ہیں تو وہ آپ کی شورت کا باعث بن جاتی ہے کوئی آپ کو صلاحیت دے بھی نہیں سکتا اور چھین بھی نہیں سکتا اکثر حالات اور مشکلات آپ کی صلاحیت کو چھپا دیتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سخت حالات نے صلاحیت کو نکھارنے میں مزید ہوا دی ہے پتھروں اور ریت کے نیچے صلاحیت کے ہیرے چھپے ہوتے ہیں اور حالات کی سکتی سے جو آنسو پیدا ہوتے ہیں وہ ان پتھروں اور ریت کو بہا لے جاتے ہیں اور صلاحیت کے ہیرے ہاتھ آ جاتے ہیں کیونکہ متجسس اور باغی انسان بہاپرے دریاء کی ماند اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے سر آخری سوال ہمیں اپنی خوبیدہ صلاحیتوں کا کیسے پتا چلے گا یہ کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ اس کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے جس نے دنیا پر نظارے بنائے اس نے خود ہی دنیا والوں کو دیکھنے کے لیے نظر بھی عطا کی ہے پھول کے پاس ہی بھانورے ملتا ہے شہد اور مکھیاں اکٹھی پائی جاتی ہیں اسی طرح آپ کے کارناموں کی لسٹ میں کوئی کارنامہ ایسا ضرور ہوگا جس کی آپ بار تعریف وصول کر چکے ہوں گے وہ الگ بات ہے کہ ہم پر تنقید کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور تعریف کا کم لیکن تعریف آخر انسانوں میں موجود صلاحیت کی ہی ہوتی ہے دنیا کے بازو باز صلاحیت لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اس لیے اپنے ان کاموں کو نکھار پر توجہ مرکوز کر لی جن کی وجہ سے آپ داد وصول کرتے رہتے ہیں ان صلاحیت کو خدا تعالیٰ کا توفہ سمجھیں جو آپ کو مصدرب اور بیچین رکھتی ہیں کیونکہ آپ کی صلاحیت وں